قربانی کے جانور کو وساوقات غسل دیا جاتا ہے تو اہل علم فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو غسل دینا یا غسل کرانا یا اس قسم کے جو اور کام ہوتے ہیں وہ کرنا یہ بدایت میں ہے اس کا شمار علماء نے بدایت میں کیا ہے لہذا مسلمان کو چاہیے کہ ہر وہ کام جو دین میں نیا ہے جدید ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی قربانیاں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے ان جانوروں کو نہ غسل دیا اور نہ ہی اس کے عضو کرانے کا احتمام کیا لہذا علماء نے اس کام کو اس فعل کو بدایت شمار کیا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام اجاد کرتا ہے تو وہ مردود ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا